نمسکر درشکو ڈکٹر جتندر سنگھ جی نے آج باوی علماتہ کے مندر میں آگر ماتھا ٹیکا اور شیشنواز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رام لاللہ جی کی پرطان پرتشتہ کو لے کر اس سمیں پورے بارت کے اندر بات کی جائے تو جنرے مندر ہیں وہاں پر الگ الگ طریقے کے یوجن کیے جا رہے ہیں پوجا پاٹھ کیے جا رہے ہیں اور صاف صفائی عویان چلائے جا رہا ہے جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرطان منتری نریندر موڈی جی دورا جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سوسچ بارت عویان بھی چلائے گیا تو اسی کے تحت اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی مندر ہیں بارت کے اندر بہاں پر بھی صاف صفائی کی ادھیان دیا جائے اور مندروں کو سوسچ رکھا جائے تو اسی کے تحت آج راٹر جتندر سنگھ نے باوی علماتہ کے مندر میں آ کر بہاں پر صاف صفائی بھی کی اور جیسے کہ آپ درشے میں دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے ماں باوی علماتہ کے آگے شیش نبایا اور پراتھنا ارچنا کی جیسے کہ آپ بیجوس میں اس سمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو دھرائے کہ پردان منتری موڈی جی کا جو ایک کافی سمیں سے لمبی جو رام لالہ جی کو لے کر جو ان کا ایک سپنا تھا بیساکار ہونے جارہا اور پائیس جنوری کو رام لالہ جی اپنے گرہ پرویش کرنے جا رہے ہیں جس کو لے کر پورے بات کے اندر اس سمیں جگ کے ہون بھی کروائے جائے ہیں اور اسی کے تحت آج ڈکٹر جتن سنگھ جی نے بھی بہاں پر آگر ماتھا ٹکا باوی علماتہ کے مندر میں ماتھا ٹکا شیش نبایا اور پراتھنا چاکی اور ساپ سپائی کی اور انہوں نے میڈیا سے بھی بات چکی انہوں نے کیا کہیں آپ وہ بھی آپ آگے سمیں سوچتہ بھیان کے مادھیم سے ایک ناچیز سی کوشش ہے ایک بنمر پریاس اپنی پرتیبتتہ بھی تھوڑا کلک رمائے چیئے ہیں پرکڑ کرنے کا اور موڈی جی نے جو ورسوں پہلے سے کلک کیا تھا اس کی پورتی کا سمیں آگیا ہے اس کی صدی کی گھڑی آگیا ہے یہ کام نہ کرنے کا فرماتوں نے اور زیادہ سامر تھے اور جا دے اور وہ ہمارا مارک درشن کرتے رہے ہیں اور ہموں کے مارک درشن میں کسی پرکار وقصد بھارت کی یادرہ میں اپنی بنمر پر گھومی کرنے پاتے ہیں